دھابے میں داخل ہوتے ہوئی اس نے سنگل چائے کا آرڈر دیا اور سامنے کھارٹ پر رکھے اخبار کو یوں ہی اٹھا لیا فرنٹ پیچ پر فسادات تھے بہت زیادہ اس کے مرنے والوں کے نام کی سرکی دیکھ کر وہ بڑا سا وہ گبر آ گیا اور پھر اس نے بہت غور سے مرنے والوں کے نام پڑھنے لگا اتنے میں بچہ چائے لے کر آ گیا وہ چائے لیے کافی دیر تک اس کے پاس کھڑا رہا پھر اس نے اخبار میں غرب دیکھ کر اسے تو وہ چلا گیا اس نے اتمنان کا سانس لیا اور اس نے زناتے دار آواز میں چلایا ارے بیٹا اب لے آو چائے اسپیشل لانا ملائی مار کے اس کے چہرے پر خوشی تھی وہ خوشی تھی مرنے والوں کے لسٹ میں اس نے اپنے کسی مرنے والے کا نام نہیں دیکھا تھا کہ کہیں میں نے کسی اپنے کو کھو تو نہیں دیا وہ بہت خوش تھا اتنے میں اس کی چائے آ گئی اور وہ مزے سے چائے پینے لگیا آپ جانتے ہیں خوشی کیا ہے چلیں آج خوشی کی ڈیفنیشن کرتے ہیں خوشی کبھی بھی آپ کو مادی اشیاء کے بازار میں نہیں ملے گی جیسے آپ نے اپنی پسند کا ایک جتہ لے لیا برینٹ سوٹ لے لیا پرس وغیرہ اور جو آپ کی خواہش تھی وہ لے لی اس کو خوشی کا نام دیکھ کر کہ آج میں بہت خوش ہوں کہ میں نے اپنی پسند کی چیزیں لے لی ہیں وہ خوشی نہیں وہ پسند ہے یہاں بات ہم کر رہے ہیں حقیقی خوشی کی وہ حقیقی خوشی کیا ہے خوشی نام ہے باتنے کا جو اللہ نے دیا ہے اس کو جمع کرنے کے وجہے دوسروں میں بانٹ دیں تو آپ کو وہ خوشی ملے گی جو ہمیشہ باقی رہے گی کیونکہ خوشی کا تعلق روح سے ہے ہم کسی کی شادی پر جانے کے لیے بہت مہنگا سوٹ پہنتے ہیں اچھے سے پالر سے تیار ہوتے ہیں خوب سارا پیسہ لگا کر اچھی سی جولری پہن کر پارٹی میں جاتے ہیں لوگ تعریف کرتے ہیں ہائے اللہ آئے تو بہت پیاری لگ رہی ہو میک اپ کہاں سے کروایا اور یہ ہیر سٹائل اوف غزب داری ہو اور ڈریس کہاں سے لیا اس میں تو تم بہت ہی سمار پتلی لگ رہی ہو یہ سنتے ہی ہم خوشی سے اور بھول جاتے ہیں حالانہ کے وزن ہمارا پہلے سے بھی کوئی دو تین کلو زیادہ ہو چکا ہوتا ہے یہ پل دو پل کی خوشی گھر آنے تک تھکاوت میں اور گھر کا جو برا حال حمل شادی پر جانے سے پہلے کیا ہوتا ہے وہ دیکھ کر سب ختم ہو جاتی ہے خوشی کا دوسرا نام ہے اپنے رب کا شکر ادا کرنا آپ خوش ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ آپ کو اس نے یہ خوشی دکھائی خوشی کا ایک اور نام احساس کا ہے جب آپ اپنے سے جوڑے رشتوں کا احساس کرتے ہیں اور وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں تو ان کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہوتی ہے خوشی سے جوڑے رشتے آپ کے بہت قریبی شوہر کا بچوں کا ماں باپ کا بہن بھائیوں کا اور جن رشتوں کے ساتھ ہم ہر وقت رہتے ہیں وہ ہے اپنے شوہر کا رشتہ بچوں کا رشتہ اگر وہ خوش ہیں تو آپ بھی خوش ہیں ایک بات یاد رکھیں زندگی میں کوئی بھی خوشی کوئی بھی رشتہ کوئی بھی جذبہ کبھی بھی مستقل نہیں ہوتا اس کے پاؤں ہوتے ہیں ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھا کر ہمارے قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہ ساہ سا دور چلے جاتے ہیں اپنا رویہ ایسا مت رکھیں کہ وہ بہت دور چلے جائیں آپ سے اور آپ کے پکارنے پہ بھی وہ آپ کے قریب نہ آئیں ان کی خوشی میں خوشی ڈھومنے کی کوشش کریں غم خود ہی خوشی میں بدل جائیں گے غم خود ہی خوشی میں بدل جائیں گے صرف مسکرانے کی عادت چاہیے چلیں آج آپ سے میں اپنی چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں شہر کرتی ہوں ہیں تو کہنے کو آپ کے لئے بہت چھوٹی ہوں گی لیکن یہ میری لئے بہت بڑی ہیں میں بہت خوش ہوتی ہوں جب میں عشاء کی نماز وقت پر پڑھ لیتی ہوں پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں نے وقت پر نماز پڑھی میں بہت خوش ہوتی ہوں جب بہت دور سے میرا بھائی مجھے فون کرتا ہے اور کہتا ہے باجی کیا حال ہے اس کے حال پوچھنے پر میں اپنی ہر پریشانی بھول جاتی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ایسے بھائی دیے جب رات سونے کے لئے لیتی ہوں اور ابھی آنکھیں بند ہی کرتی ہوں تو میری بیٹی چھپکے سے آ کر پاؤں دبانا شروع کر دیتی ہے تب میں بہت خوش ہوتی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تنہیں مجھے ایسی اولاد سے نمازہ جو میرا احساس کرتی ہے میں بہت خوش ہوتی ہوں جب صبح ہی صبح میرا پہت پیارا سا نواسہ اور نواسی اپنی توتی زبان میں میرے پاس آتے ہیں مجھے حق کرتے ہیں اور نانو نانو کہہ کے پکارتے ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اتنی زندگی دی کہ میں یہ رشتے دیکھ سکوں ان کی چاہت کو محسوس کر سکوں جب رمضان ہو اور میرے گھر میں افطاری ہو اور سب کچھ میں روزی کی حالت میں بینا چکے اچھا بنا لوں اور جب افطاری پہ ہر چیز پرفیکٹ ہو اور سب تعریف کریں ہر کوئی خوش ہو تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس خنر سے نوازا کہ میں بینے چکے سب کچھ بنا لیتی ہوں میں نے چند خوشیاں آپ سے شیئر کی ہیں اب آپ کی باری ہے فون اٹھائیں اور کمرس باکس میں لکھیں اپنے اپنے خوشیاں ہم سے شیئر کریں ہم آپ کی خوشیاں دوسروں سے شیئر کریں گے اور دیں گے دنیا کو ایک نیا انداز خوش رہنے کا کہ خوشی صرف آپ کے آس پاس ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں آپ کا خوش رہنا ہی آپ کے برا چہنے والوں کے لیے سزا ہے آئی کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ